ہائی ہلو فورس ایکس ٹی وی پہ میں شالی بار جیس والا آپ کا سواغت کرتی ہو چھ ہفتوں کے انتظار کے بعد جی ہاں چھ ہفتوں کے انتظار کے بعد ریالٹی شو بگ بوس اوٹی ٹی تری کو اس کا وینر مل گیا ہے ٹی وی ایکٹریس سانہ مخبول شو کی ٹرافی جیت گئی ہے ریپر نیزی فرسٹ اور رنویر شوری سیکنڈ رنر اپ رہے سانہ کو پچیس لاکھ پرائز مانی ملی ٹرافی جیتنے کے بعد وہ ایموشنل ہوئی اور اپنی ماں کے گلی لگی کرتی کا ملک اور سائی کیتن راو پہلے ہی ٹاپ تری سے بار ہو گئے تھے انیل کبور کی ہوسٹنگ میں یہ شو سکسیس فل رہا سانہ مخبول بگ بوس اوٹی ٹی تری کی وینر بن گئی ہے اور اس سے ان کے فینس کافی خوش ہے جو ان کی چیت سے ناخوش لگ رہا ہے وہ ہے شو میں ان کے ساتھ ہمیشہ بھننے والے رنویر شوری شوری ٹاپ تری میں پہنچ کر وینر کی ریس سے بہار ہو گئے تھے جب گرانڈ فینالے کے بعد ان سے شو کے وچتا کو لے کر سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا ہے کہ سانہ سے زیادہ ڈیزاوونگ لوگ تھے جو یہ شو جیت سکتے تھے رنویر نے کہا سانہ کے ٹرافی جیتنے کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ بگ بوس کے لیے جو ووٹنگ ہوئی ہے اس کو میں سر آنکھوں پر مانتا ہوں حالانکہ میرے حساب سے ان سے زیادہ ڈیزاوونگ لوگ تھے جیتنے کے لیے جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کے مطابق وہ کون تھے اس پر شوری نے کہا میں تھا ارمان تھا اور بھی لوگ تھے سوشل میڈیا فالوئنگ کا بھی ذکر کیا رنویر شوری کا ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ شو میں آئے ان لوگوں پر کٹاکش کرتے دکھ رہے ہیں جن کے سوشل میڈیا پر تمام فالوورز ہیں رنویر نے کہا اگر سوشل میڈیا فالوئنگ کے آدھار پر لوگ شو میں رہیں گے تو اس سے اچھا ہے جس کی سب سے زیادہ سوشل میڈیا فالوئنگ ہے اسی کو ٹرافی دے دو رنویر شوری اور سنا مقبول کے بیچ بگ بواؤس کے گھر میں کئی بار جھگڑے ہوئے سنا جو ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ یہ شو جیتنے آئی ہے اور یہ ہی ایٹیٹیوٹ رنویر کو پسند نہیں آتا تھا رنویر نے کبھی ٹرافی جیتنے کو لے کر زیادہ کچھ نہیں کہا لیکن ٹاپ سیون میں آ کر جب ارمان ملک شو سے آؤٹ ہوئے تھے تب رنویر رونے لگے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہاں سوچتے تھے کہ وہ اور ارمان ٹاپ ٹو میں ہو اور دونوں میں سے کسی کو بھی ٹرافی ملے جیت دونوں کی ہوگی رنویر کا مقابلہ بھی شو میں ان کی دشمن رہی سنا مقبول کے ساتھ ہوا جیت کے اتنے قریب آ کر وہاں اس ریس سے بہار ہو گئے اسے لے کر انہوں نے کہا جسے بگ بوس کا سپورٹ ملتا ہے اور آدھیک ووٹ ملتے ہیں وہاں جیتتا ہے زندگی ایسی ہی ہے اس کے ساتھ ہی اپنی بگ بوس کی جرنی کو لے کر انہوں نے کہا 42 دنوں تک پریوار سے دور رہنا اور بہاری دنیا سے دور 15 اجنبیوں کے ساتھ رہنا بہت چنوٹی پورن تھا انہوں نے گھر میں بنے اپنے دوستوں کے نام بھی لیے اور ان ناموں میں ارمان ملک ٹیپک چوراسیا اور کرتی کا شامل ہے خاص کوروں کے لیے دیکھتے رہے فور سائٹس ٹی وی